میرے قدم ابھی مسجد میں داخل ہوئے ہی تھے کہ ایک بار پھر سسکیوں کی آوازوں نے مجھے چونکا دیا مسجد کے سین میں ایک دو بلب چل رہے تھے جن کی روشنی میں جب میں نے نظریں دھڑائیں تو وہیں ایک کونے میں ایک نو دس سالہ بچی بیٹھی ہوئی نظر آئی اس نے اپنا سر گھٹنوں پر رکھا ہوا تھا اور وہ بے تہاشا رو رہی تھی مسجد میں اس کی سوا فیل وقت تو کوئی بھی موجود نہیں تھا اسے دیکھ کر میرے رونگٹے سے کھڑے ہونے لگے آخر یہ معصوم بچی کون تھی جو اس وقت یہاں بیٹھ کر اس قدر رو رہی تھی اتنی چھوٹی عمر کی بچی وہ بھی لڑکی ذات کو اس اندھیرے میں کس نے گھر سے نکلنے کی اجازت دی تھی میرا دل دھڑکا تھا میں اس کے قریب چلتا ہوا آیا جس کے کپڑے پھٹے پرانے تھے اور بال بکھرے تھے مگر اس کے باوجود اس نے ایک پھٹیوی چنڈری سے اپنے سر کو ڈھاپ رکھا تھا وہ سسک سسک کر سرگوشی نمہ انداز میں نہ جانے کیا باتیں کر رہی تھی اسے دیکھ کر میرے دل میں درد کی ٹیسے اٹھنے لگیں بے ساختہ ایک تھنڈی سانس خارج کر کے میں اس بچی کی سرگوشیاں سننے لگا جو رو رو کر کہہ رہی تھی کہ اللہ جی میری ماما کو میرے پاس واپس بھیج دیں انہیں بولے نا وہ زمین سے باہر نکل آئے مجھے ان کی بہت یاد آتی ہے وہ جب ہوتی تھی تو بہت پیار کرتی تھی مجھے کبھی بھی نہیں مارتی تھی میری پسند کا کھانا بنا کر دیا کرتی تھی مگر نئی ماما مجھے بالکل بھی پیار نہیں کرتی وہ ہر بات پر مجھے مارنے لگتی ہیں اللہ جی آپ میری پرانی ماما واپس کر دیں اس کی جگہ نئی ماما کو اپنے پاس پولا لیں مجھے پرانی ماما چاہیے وہ بچی زاروں کتا روتے وے ایسے الفاظ ادا کر رہی تھی اس کی معصومیت اور الفاظ میں چھپا ہوا درد سن کر میری حلق میں کانٹے چھپنے لگے نجانے اس بچی نے اتنی سی عمر میں کیا کیا سہا تھا فجر کی آزان کا وقت ہو چکا تھا میں نے فوراں ذہن جھٹکا اور آزان دینے لگا نجانے کیوں مگر آج جب میں آزان دے رہا تھا تو بار بار آنکھوں میں آنسو سے اتر رہے تھے بار بار لہچے میں لڑزش سے آ رہی تھی دل میں ایک ہی دعا تھی کہ خدا رہا اس معصوم بچی کی دکھ تکلیف کو ختم کر دے اگر ہو سکے تو اس کے حصے کا غم مجھے دے دیں مگر اسے ہر تکلیف سے بچا لے میں آزان دے کر جب واپس مڑا تو میری آنکھوں سے آنسو برس رہے تھے میں ہچکی باندھے وہیں بیٹھ کر رونے لگا دل میں اس بچی کا درد مجھے اس قدر محسوس ہو رہا تھا کہ میں بیان نہیں کر سکتا شاید اس لیے کہ میری اپنی کوئی اولاد نہیں تھی میں بیس سال سے بے اولاد تھا میری بیوی بانچ تھی مگر اس کے باوجود میں نے کبھی اولاد کی خاطر دوسری شادی نہ کی میں اٹھا اور اس بچی کے پاس واپس جانے لگا مگر جب مسجد کے سہن میں آیا تو وہاں وہ بچی موجود نہ تھی وہ جا چکی تھی میں باہر تک دیکھنے گیا مگر نمازیوں کا جھرمت مسجد میں داخل ہو رہا تھا وہ بچی نہ جانے کہاں جا چکی تھی خیر نماز کا وقت تھا اور میں نے فوراں نماز ادا کی کہ آخر میں رو رو کر اس بچی کے لیے دعا کی کہ اس کی جو بھی پریشانیاں ہیں وہ دور ہو جائیں اتنے معصوم بچے اس قدر اداس اور مایوس بلکل بھی اچھے نہیں لگتے نہ جانے کیسے ظالم لوگ تھے جنہیں اتنے معصوم ننی کلیوں پر ذرا بھی رحم نہیں آتا تھا اور وہ ان پر ظلم کیا کرتے تھے شاید یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک تھی خیر میں نماز پڑھنے کے بعد کچھ دیر وہیں بیٹھا رہا اور پھر گھر کی جانے بوچل قدموں سے چلا آیا گھر آیا تو میری بیوی ابھی تک سو رہی تھی اس کا تو معمولی یہی تھا اس نے کبھی پانچ وقت کی نماز پڑھنے کا معمول نہیں بنایا تھا وہ تو دن چڑے تک سوتی رہا کرتی تھی میں نے اپنا اور بیگم کا ناشتہ بنایا اور پھر کام پر نکل گیا سارا دن میرا دھیان اس بچی کی جانے بھی رہا مغرب سے پہلے میں کام سے چھٹی لے کر گھر آ چکا تھا فجر اور مغرب کی آزان میں خود محلے کی مسجد میں دیا کرتا تھا میں نے ایک بار پھر مسجد میں متلاشی نظروں سے دیکھا شاید وہ بچی یہاں موجود ہو مگر وہ یہاں نہیں تھی خیر میں نے نماز ادا کی اور جو ہی واپس جانے کے لیے پلٹا تو مسجد کے بڑے دروازے کے باہر جہاں نمازی جوتے اتارا کرتے تھے وہاں وہی بچی بیٹھی تھی وہ اپنے پیر کے تلووں کو زمین پر لگائے بغیر بیٹھی تھی اس کی آنکھوں میں آنسو تھے وہ رو رہی تھی بار بار اپنی آنکھوں میں آئے آنسو صاف کر دی اور پھر ایک نظر اپنے پیروں پر ڈال دی بار بار دیکھتی جہاں پیروں کے نیچے سرخ اور سیاہ نشان بنے تھے ایسے لگتا تھا جیسے اس بچی کے پیٹ جلائے گئے ہوں اور ننگے پیٹ چل کر آنے کی وجہ سے اس کے زخموں میں مٹی جا چکی تھی اس بچی کو جب میں نے سالت میں دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے میری آنکھوں میں پانی سا اُبھڑنے لگا وہ بچی اپنے ہی دھیان میں بیٹھی تھی اور اپنے پیروں سے مٹی صاف کرنے کی کوشش کر رہی تھی اس کے زخم مٹی سے اٹے ہوئے تھے وہ درد سے سسک رہی تھی اور روتے ہوئے ایک بار پھر خدا سے بات کرنے میں مشغول تھی وہ ایک نظر مسجد کے اندر ڈالتی اور پھر دروازے کے سہرے وہیں پر بیٹھ کر اپنے پیروں کو دیکھتی اور روتے ہوئے کہنے لگی اللہ جی آج میں آپ کے گھر اندر نہیں آ سکتی امہ کہتی تھی مسجد اللہ تعالی کا گھر ہوتا ہے میں آج ان پیروں کے ساتھ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی ورنہ آپ کا یہ گھر آلودہ ہو جائے گا آپ میری بات یہیں سے سن لیں میری دعا کو قبول کر لیں مجھے اور کچھ نہیں چاہیے جیسے ہی میرے پیر ٹھیک ہو جائیں گے میں دوبارہ مسجد کے اندر بیٹھ کر آپ سے دعا مانگوں گی اس بچی کی معصومیت بھرے لہجے میں اس قدر درد تھا کہ میری آنکھیں چھلک پڑیں وہ بچی اتنی معصومیت سے اپنے اللہ پاک سے دعا مانگ رہی تھی کہ میرا دل بھرایا کس قدر پاکیزہ لہجہ تھا نہ کوئی منافقت تھی اور نہ ہی کوئی لالج بس وہ ایک ہی بات کہا کرتی تھی کہ اس کی ماں کو اللہ تعالیٰ واپس لوٹا دیں وہ ایک بار پھر روتے ہوئے کہنے لگی میری امی کو بولے نہ کہ وہ قبر سے باہر آ جائیں وہ زمین سے باہر آ کر دوبارہ میرے پاس رہنے لگیں ان کے بغیر تو مجھے نیند بھی نہیں آتی نہ میری دوسری امی نے مجھے کھانا دیا ہے میں بکھی پیاسی بیٹھی رہتی ہوں اور وہ مجھے بات بات پر مارتی رہتی ہیں آج بھی اس نے مجھے جلدی جلدی سارے گھر کا کام کرنے کو کہا مگر میں کرنا سکی کیونکہ میری طبیعت خراب تھی میں تو بھی چھوٹی سی بچی ہوں بڑے بڑے کام جلدی جلدی نہیں کر سکتی مگر اس کے باوجود میری نئی ماں نے مجھے بہت مارا اور پھر اپنے پاس بٹھا کر جلتے ہوئے کوئلے میرے پیروں پر لگائے اور بولی کہ اب تو تیز بھاگ بھا کر کام کیا کرے گی وائنہ ان کولوں کو تیرے پیروں کے اندر دھسا دوں گی مجھے بہت درد ہوا تھا میں چلاتی رہی تھی مگر میری مدد کو کوئی بھی نہیں آیا میری امہ نے میرے دونوں پیٹ جلا دیئے مجھے بہت درد ہو رہا ہے آپ میری امی کو واپس لٹا دیں اللہ جی میں اس بچی سے کچھ دوری پر کھڑا اس کی ساری باتیں خاموشی سے سن رہا تھا میرے آنسو بہ کر میری داڑی کو بھگو چکے تھے مگر میں اس بچی کے پاس نہ گیا کھڑاتے ہوئے وہاں سے جانے لگی وہ بہت ہی مشکل سے چل پا رہی تھی کیونکہ اس کے پیروں کے دونوں تلوے زخمی تھے مگر اس کے باوجود اس بچی کی خدا سے محبت کو میرا سلام تھا جو اتنی چھوٹی اور معصوم تھی کہ خدا سے بات کرنے کے لیے اپنے ہی دکھ سنانے کے لیے مسجد تک آیا کرتی تھی شاید اس کی سوچ ابھی تک یہی محدود تھی کہ خدا کا گھر مسجد ہے اس لیے وہ صرف مسجد میں ہی اپنے بندوں کی پکار سنتا ہے خدا تو ہماری شہر اگ سے بھی زیادہ قریب ہے اگر وہ دل میں بھی خدا سے ہم کلام ہوتی تو اللہ تعالی اس کا ہر دکھ سن لیتا مگر وہ معصوم بچی تو اتنی تکلیف اٹھا کر چلتے ہوئے مسجد تک آئی تھی تاکہ خدا سے اپنے دل کی بات کر سکے میں اس بچی کا پیچھا کرتا رہا اور وہ چلتے چلتے ایک گھر کے پاس آ کر رک گئی وہ گھر ہمارے گاؤں کا ہی ایک گھر تھا وہ بچی اس گھر کے باہر آ کر بیٹھ گئی اس نے دروازہ کھٹ کٹانے کی کوشش نہیں کی تھی شاید اس لیے کہ اندر موجود شخص ایک بار پھر آگ بگولا ہو جائے گا میں اسے کچھ دوری پر کھڑا یہ سارا ماجرہ دیکھ رہا تھا کہ تب ہی دروازہ کھلا اور ایک عورت باہر نکلی انتہائی موٹی اور بھاری بھرکم جسامت کی مالک عورت جس کے تیکھے نکوش اور ماتھے پر پڑے بل اس بات کی نشانی تھے کہ وہ انتہائی صفاق دل ہے صفاقی اور ظلمت تو جیسے اس کے چہرے سے چھلک رہی تھی شاید وہ اس محصوم بچی کی ماں تھی اس نے جیسے اس بچی کو گھر کے باہر دیکھا تو وہ تیوری چڑھائے سے دیکھنے لگی اور پھر کمر پر ہاتھ رکھ کر بولی کہاں مر گئی تھی تو کیا تجھے پتا نہیں کہ گھر کے کام بھی آ کر کرنے ہیں روزانہ جانے کہاں نکل جاتی ہے تیرے باپ کو تیری شکایت اب لگانی پڑے گی اس لڑکی نے جب یہ سنا تو کام کر رہ گئی اور روتے ہوئے کہنے لگی میں تو مسجد کے باہر گئی تھی میں تو روز اللہ تعالی سے بات کرنے جاتی ہوں اس عورت نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور اسے بالوں سے گھسیٹ کر اندر لے آئی دروازہ بند ہو چکا تھا جبکہ میں باہر کھڑا اس عورت کی صفاقی دیکھ رہا تھا کچھ دیر بعد اندر سے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگیں وہ عورت اس بچی کے مو پر ہاتھ رکھ کر اسے اونچی آواز نکالنے سے سختی سے منع کر رہی تھی میں کتنی دیر دروازے سے کان لگا یہ سب سنتا رہا مجھے اب ہر ظلم کی تصدیق ہو چکی تھی میں خود گوا تھا اس عورت کی صفاقیت کا کچھ دیر بعد بچی کی رونے کی آوازیں آنا بند ہو گئیں تو میں فوراں اپنے گھر کی جانب چلا گیا آج مجھے گھر آنے میں کافی دیر ہو چکی تھی جب بیوی نے وجہ پوچھی تو میں نے فیلحال کچھ بھی نہیں بتایا اور بات کو ٹال کر سونے کے لیے لیٹ گیا میری آنکھوں سے نین تو کوسو دور تھی مجھے بس اگلی صبح کا انتظار تھا مجھے جو کچھ کرنا تھا میں سوچ چکا تھا جیسے ہی اگلی صبح ہوئی تو میں وقت سے پہلے ہی مسجد کی جانب چانے لگا اگر وہ بچی وہاں موجود ہو تو میں اس سے بات کر سکوں میں جو ہی مسجد میں داخل ہوا تو مسجد میں اس وقت کوئی بھی نمازی نہیں آیا تھا ازان ہونے میں ابھی آدھا گھنٹہ باقی تھا میں نے جب مسجد میں داخل ہو کر دائیں بائیں نظریں دڑائیں تو وہی مسجد کے ایک کونے میں مجھے وہ بچی نظر آئی جو وہی فرش پر لیٹے ہوئے سو رہی تھی شاید وہ بچی ساری رات یہی موجود تھی میں بغیر چاپ پیدا کیے دھیرے سے چلتا اس بچی کے قریب آیا اس کے چہرے پر تو برسوں کی تھکان تھی گویا وہ کتنے ہی دنوں بعد آج سکون سے سو رہی تھی اس کے چہرے پر نیل پڑے تھے جیسے کوئی اسے بے تہاشا چہرے پر مارتا رہا ہو اس کے بال بکھرے تھے بلکل ایسے ہی جیسے ماں کے مر جانے کے بعد بچوں کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں ہوتا اس کے کپڑے بے تہاشا پرانے تھے اور جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے شاید اس بچی نے اپنا جسم چھپانے کے لیے خود ہی دھاگے کی مدد سے پیون لگانے کی کوشش کی تھی کیونکہ وہ انتہائی بھدے لگ رہے تھے اس کی آنکھوں سے ابھی بھی آنسو جاری تھے اور کتنے ہی آنسو اس کے کالوں پر سوک چکے تھے یوں لگتا تھا جیسے وہ بچی کتنی ہی دیر اپنے اللہ پاک سے باتیں کرتے کرتے یوں ہی لیٹ کر سو چکی تھی جیسے ایک بچہ اپنی ماں کی گور میں سکون محسوس کر کے سو جایا کرتا ہے وہ بچی گہری نیت میں تھی مگر شاید میری موجودگی محسوس کر چکی تھی میں اسے کچھ فاصلے پر بیٹھا ہوا اس کی یتیموں جیسی حالت دیکھ کر رو رہا تھا پھر خدا سے دعا کر رہا تھا کہ اس جیسے کتنے ہی لاکھوں بچے ابھی بھی دنیا میں موجود ہیں یہ تو تیری بارگاہ میں آ جاتی ہے مگر ایسی کئی بچیاں موجود ہیں جو شاید اس وقت سڑک کے کنارے یا کسی جھونپڑی کے باہر کچھی زمین پر سو رہے ہوں گے میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ وہ بچی آنکھیں کھول گئی جب اس نے اپنے سے کچھ دوری پر مجھے موجود پایا تو فوراں کانپ کر اٹھ پیٹھی اور اپنی آنکھیں مسلتے ہوئے مجھ سے دور ہو گئی وہ مارے خوف کے کانپ رہی تھی میں نے اس بچی کو یقین دلایا کہ میں اس کا بھلا چاہتا ہوں اور اس کی زندگی کے بارے میں سننا چاہتا ہوں آخر وہ روز یہاں کیوں آ جایا کرتی ہے اور وہ عورت آخر کون ہے جو اسے مار پیٹ رہی تھی اس نے جب میرا لہچہ اور الفاظ سنے تو فوراں نارمل ہو گئی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ روتے ہوئے کہنے لگی کچھ ماہ پہلے میری امی کی موت واقعہ ہو گئی میرے ابو تو چاہتے ہی یہ تھے کہ امی فوت ہو جائیں وہ فوت ہو گئی تو ابو اپنی پسند کی عورت سے شادی کر کے اسے گھر لے آئے ابو کو مجھ میں کوئی دلچسپی نہ تھی اور نہ ہی میری ماں میں امی کے جانے کے بعد ہی انہوں نے فوراں نئی امہ سے شادی کر لی نئی امی نے آتی مجھ پر ظلم کرنا شروع کر دیئے وہ مجھے بہت مارتی تھی میں نے اتنی دنوں سے ایک بار بھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا کیونکہ وہ مجھے اپنی بچی وی روٹی دیا کرتی تھی وہ سارا دن مجھ سے کام کروایا کرتی جب بھی مجھے وقت ملتا تو میں یہاں مسجد میں آ کر بیٹ جائے کرتی ہوں اور اللہ تعالیٰ کو اپنی فریاد سنایا کرتی ہوں اور یہی دعا کرتی ہوں کہ میری نئی امی کو واپس بلا لے کیونکہ وہ مجھے اچھی نہیں لگتی مجھے بس اپنی پرانی ماں واپس چاہیے وہ بچی روتے ہوئے اپنے پیر آگے کر کے مجھے دکھانے لگی جن پر اس نے اپنا دوبٹہ کاٹ کر باندھا ہوا تھا وہ رو رو کر کہنے لگی کہ آج تو مجھے اللہ تعالیٰ سے بات کرنی تھی اس لیے میں اپنے پیروں پر یہ دوبٹہ باندھ کر آئی ہوں تاکہ میرے پیروں کی مٹی مسجد کو آلودہ نہ کرے اس بچی کی معصومیت اور تکالیف سن کر میں ہچکی باندھے رونے لگا وہ بچی میری محرم تو نہ تھی مگر اس کے باوجود میں اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بے تہاشہ رونے لگا دل سے بس یہی دعا نکلی کہ خدا اسے ایسے ظالموں کو وہ بچی میری محرم تو نہ تھی مگر اس کے باوجود میں اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بے تہاشہ رونے لگا دل سے بس یہی دعا نکلی کہ خدا ایسے ظالم لوگوں کو غرق کرے جو اپنی معصوم بچیوں پر ظلم و ستم ڈھاتے ہیں اس بچی کی آنکھوں میں کئی امیدیں تھیں جو شاید اس کی سوتیلی ماں کے ظلم و ستم سے وہیں پر ختم ہو چکی تھی وہ مزید بتانے لگی کہ اببہ نے کہا تھا کہ وہ اگلے ہفتے میری شادی کروا دیں گے اور مجھے اچھے گھر میں رخصت کر دیں گے انہوں نے تو ایک انکل سے پیسے بھی لے لی ہیں ان کا کہنا تھا کہ میرے شوہر نے ان کو دیئے ہیں اس بچی کی یہ باتیں سن کر میرے ہوش اڑ چکے تھے وہ انسان اس قدر ظالم بھی ہو سکتا ہے پہلے اس کی سوتیلی ماں اس پر اس قدر ظلم ڈھاتی رہتی تھی اور اب اس کا سگا باپ بھی اس کے ساتھ ایسا ظلم کرنے لگا تھا وہ تو با مشکلی نو دس سال کی تھی بھلا اس کا نکاح کیسے ہو سکتا تھا بس میں نے ٹھان لی تھی کہ میں اب اس بچی کو مزید یہاں رہنے نہیں دوں گا اور اسے اپنے گھر لے جاؤں گا اس کو اپنی بیٹی بنا کر رکھوں گا اور اتنی ہی محبت اور پیار دوں گا جیسا یہ سوچا کرتی تھی اور جس اپنایت کی یہ حق دار ہے میں نے اس بچی سے کہا کہ تم میرے ساتھ چلو میرے گھر رہو میں اسے باپ بن کر پیار دوں گا اور میری بیوی اسے ماں جیسی محبت دے گی اس لڑکی کے چہرے پر ایک دم سے خاموشی چھا گئی اور وہ مجھے دیکھنے لگی اور بولی کہ میں ایسا کبھی نہیں کروں گی میرے اببا مجھے جان سے مار دیں گے میں اپنے اللہ سے پرانی ماں مانگ رہی ہوں وہ آ گئی تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا کہ بیٹی جو انسان دنیا سے ایک دفعہ چلا جائے اور مٹی کے نیچے دفن ہو جائے وہ کبھی بھی دوبارہ واپس نہیں آیا کرتا دیکھو تم اپنے اللہ پاک سے دعا کیا کرتی تھی تو اللہ پاک نے مجھے تمہاری مدد کے لیے بھیج دیا ہے اب تم اسے خدا طالع کی رضا سمجھو اور میرے ساتھ میرے گھر چلو مگر وہ بچی خاموش ہو گئی اور وہاں سے اٹھ کر گھر کی جانب چانے لگی شاید اسے مجھ پر اعتبار نہیں تھا میں نے اس بچی پر فیلحال مزید دباؤ ڈالنا بہتر نہ سمجھا اور فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنے گھر کی جانب چلایا میں نے اپنی بیوی سے بھی اس بارے میں ذکر کیا وہ سن کر پہلے تو خاموش ہو گئی اور پھر بولی کہ ہاں اگر وہ لڑکی ہمارے ساتھ رہنا چاہے تو رہ سکتی ہے ہم اسے اپنی اولاد کی جیسی محبت دیں گے اس روز تو میں کام پر چلا گیا مگر جب رات کو واپس آیا تو مجھے اس گھر سے چیخنے چلانے اور رونے کی آوازیں آنے لگیں اس معصوم بچی پر ایک پر پھر تشدد کیا جا رہا تھا میں وہیں اس گھر کے باہر کھڑا ہو گیا کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور صفاق دل عورت نے اس بچی کو گھر سے باہر پھینک دیا گویا کسی کچھرے کو پھینکا گیا ہو وہ بچی موں کے بل زمین پر گری تھی اور اس کا چہرہ زخمی ہو گیا تھا اس کے ہونٹوں سے خون آنے لگا تھا وہ بہت رو رہی تھی میں آگے بڑھا اور اس بچی کو اپنی گود میں اٹھا لیا وہ نیم بھی ہوشی کی حالت میں تھی اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کہاں جا رہی ہے اور اس کے ساتھ کون ہے وہ بس خدا کا نام لیے جا رہی تھی بیوی نے جب اس کی یہ حالت دیکھی تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے وہ بچی ابھی تک یوں ہی نیم بھی ہوشی کی حالت میں تھی اور بخار سے تپ رہی تھی میں نے اور میری بیوی نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب ہم یہاں نہیں رہیں گے بلکہ شہر میں شفٹ ہو جائیں گے اسی رات ہم نے اس بچی کو اپنے ساتھ لیا اور اپنا تمام تر سمان اٹھا کر رات و رات لاہور کی جانب روانہ ہو گئے دو دن میں ہی ایک اچھا سا مکان دیکھ کر لاہور میں ہم اپنی رہائش بنا چکے تھے اگلی صبح جب بچی کو ہوش آیا تو وہ حیران تھی اور خوف سے کبھی مجھے تو کبھی میری بیوی کو دیکھتی اور رونے لگتی کہ مجھے گھر چھوڑ کر او ورنہ میری امہ مجھے بہت مارے گی اتنی صبح ہو چکی ہے مجھے تو اس کے گھر کے سارے کام کرنے تھے میں نے اور میری بیوی نے اس بچی کو بھیلایا اور سمجھایا کہ وہ اس حیوان صرف عورت کے چنگل سے نکل چکی ہے اب وہ ہماری بیٹی ہے اور ہمارے ساتھ رہے گی میری بیوی اسے بہت پیار کرتی اور اپنی اولاد جیسا سمجھتی میں بھی اسے باپ جیسی محبت دینے لگا ایک ہفتے کے اندر ہی اندر وہ ہمارے ساتھ خوش رہنے لگی ایک ہفتے میں ہی میں نے اس بچی کے چہرے پر خوف ایرانیوں کو ہٹا کر خوشیاں ہی خوشیاں بھر دین تھیں کہ وہ اپنی زندگی کا ہر دکھ درد بھول جائے چند ماہ ایسے ہی گزر گئے اور ہماری زندگی تو جیسے خوشیوں سے بھر چکی تھی وہ بچی اس دنیا کی طرف لوٹ آئی تھی اس کی خدا سے محبت دیکھ کر میری بیوی کا دل بھی عبادت کی طرف راغب ہونے لگا وہ دونوں بلکل ماں بیٹی جیسی لگا کرتی تھی وہ بچی میرے لیے انتہائی خوش قسمت ثابت ہوئی تھی ایک روز دروازے پر دستک ہوئی تو باہر سے کسی فقیر کی آواز آئی میری بیٹی نے میری جیب سے دس روپے کا نوٹ نکالا اور بولی یہ وہ فقیر کو دیکھ کر آئے گی میں نے مسکرا کر اسے جانے کا کہا تھا مگر وہ جو ہی دروازہ کھول کر کھڑی ہوئی تو اس کی چیخ کی آواز آئی میں بخلا کر باہر آیا میری بیوی جو پڑوس کے ہاں گئی تھی وہ ایک شخص کے ساتھ کھڑی تھی اور اس کے بال اس کے چنگل میں تھے وہ میری بیوی کو بالوں سے پکڑے ہوئے اب میری بیٹی کی جانب ہاتھ بڑھا کر بولا میں تم پر کیس کروں گا کہ تم میری بیٹی کو اغوا کر کے لے آئے ہو شور سرابہ سن کر وہاں موجود لوگ اکٹھے ہو چکے تھے میں نے اپنی بیوی کو چھڑایا تو اس نے میری بیٹی کو پکڑ لیا در حقیقت وہ اس بچی کا اصل باپ تھا جو اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں تک آ گیا تھا میری بیٹی جو بالکل کسی پھول کی مانت کھلی ہوئی تھی اپنے حقیقی باپ کو دیکھ کر اس کا رنگ زرد پڑ چکا تھا وہ پھر مجھے ذہنی مریضہ جیسی لگنے لگی تھی وہ رونے لگی تھی میں نے اس شخص سے اپنی بیٹی کو چھینہ اور اسے تھپڑ مار کر بولا کہ کیس تو تم جیسے ہیوانوں پر بنے گا جو ان بچیوں پر اس قدر ظلم کرتے ہیں میں نے فوراں پولیس کو کال کی اور ساری حقیقت سے ان کو آگاہ کیا بچی نے بھی اپنے اصل باپ اور ستیلی ماں کے بارے میں گوائی دی جس کے بعد دونوں کو پکڑ لیا گیا عدالت نے فیصلہ میرے حق میں سنایا تھا جب بچی سے گوائی لی گئی تو اس نے یہی کہا کہ میں انہی کے ساتھ رہنا پسند کروں گی میں اپنی بچی کو اپنے ساتھ لگائے واپس اپنے گھر کی جانب چلایا